آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ پارس جہانزیب کے ساتھ اظہار رائے کی کہانی چیف کی زبانی اور مذاکرات کس سے یہ ہیں وہ بیٹس جن پہ بات کریں گے آج نیوز بیٹ میں اسلام علیکم میں ہوں پارس جہانزیب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھ ججز کے خط سے آنے والے زلزلے کے جھٹ کے ملک بھر میں وقفے وقفے سے جاری ہیں عدلیہ کی آزادی کا محافظ اس ملک کا آئین ہے اور اس میں مداخلت کیا دباؤ غیر آئینی ہی نہیں بلکہ غیر قانونی اور قابل سزا جرم بھی ہے اور ہمارے موزز ججز کے پاس ایسے اناثر کو سزا دینے کا مکمل اختیار بھی ہے عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی نشان دہی چھ ججز نے کی تو پوری عدلیہ اس دباؤ کے خلاف متحدوں کے ایک ساتھ آگئی سپریم کورٹ کا بینچ بن گیا انصاف کے عالی ترین ادارے نے سر جوڑ لیے پورے بلکی عدالتوں نے مداخلت کو روکنے اور عدلیہ کی آزادی کے لیے لکھ کر تجاویز پھیج دی عدلیہ کی آزادی کے لیے جو بھی اقدامات اٹھانے کی بات ہو رہی ہے نا بہترین بات ہے لیکن ہمارے مسائل صرف یہ ہی نہیں ہیں عدلیہ کو اپنی آزادی کے ساتھ مسائل کے اس اندھے کوئے میں فسے عام لوگوں کے جو مسائل ہیں اس سے آزادی کے لیے بھی بلکل اسی طرح سے سر جوڑنے کی ضرورت ہے کاش کبھی ایسا بھی ہو جائے کہ غربت کی لکیر کے نیچے رینگنے والے دس کروڑ سے زائد پاکستانیوں کو غربت کے کیچڑ سے نکالنے کے لیے بھی ہماری عدلیہ سب کام چھوڑ کر سر جوڑ لے اور حکمرانوں سے غربت کے خاتمی کی تجاویز طلب کر لے ہمارا آئین اپنے شہریوں کو مفتعلیم دینے کی زمانہ دیتا ہے کاش کبھی ایسا بھی ہو جائے کہ ہمارے دو کروڑ سے زائد بچے جو سکولوں سے باہر ہیں جو مختلف وجوہات کی بنا پر تعلیم حاصل نہیں کر پاتے جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن والدین کی مجبوریوں کی وجہ سے سکول کی فیز دینے کے قابل نہیں ہیں کاش کبھی ایسا بھی ہو جائے کہ ہماری عدلیہ سب کام چھوڑ کے سر جوڑ لے اور سکول نہ جانے والے ایک ایک بچے کا اس ریاست سے حساب لے اور ان بچوں کی تعلیم کا نہ صرف حکم دے بلکہ اس کی منٹرنگ بھی کرے اس ملک میں دادا کی جائدات کا مقدمہ لڑتے لڑتے پوتا بھی دادا ہی بن جاتا ہے کاش کبھی ایسا بھی ہو جائے کہ اس دادا کو اس کی زندگی میں انصاف دینے کے لیے یہ عدلیہ سر جوڑ کر بیٹھ جائے اور مقدمات کا فیصلہ ایک ایک پیشی میں یقینی بنا دے اس ملک میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں کے فیصلوں کا انتظار کرتے کرتے لوگ جیلو میں ہی مر جاتے ہیں اور سپریم کورٹ سے بری ہونے کے فیصلے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بری ہونے والا تو زندگی کی قیت سے ہی آزاد ہو گیا کاش کبھی ایسا بھی ہو جائے کہ اپیلوں کے فکس ہونے کے انتظار کی سولی پر لٹکے قیدیوں کے لیے یہ عدلیہ سر جوڑ کر بیٹھے اور سیاسی مقدمات سے پہلے جیل اپیلوں کے فیصلے کرنے لگ جائے عدلیہ کی آزادی بنیادی ضرورت ہے اس پر بھی لازمی بات ہونی چاہیے لیکن ملوڈ اس ملک کے آئین میں دیئے گئے ہمارے بنیادی حقوق دلوانا بھی آپ کی ہی ذمہ داری ہے آپ سے اس ملک کے چوبیس کروڑ پاکستانیوں کے حقوق کے آپ محافظ ہیں کاش کبھی ایسا بھی ہو جائے کہ آپ تعلیم صحت اور روزگار جیسے بنیادی حقوق دلوانے کے لیے بھی سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اب سر جوڑ کر بیٹھنے کی بات ہے تو ایک اور مسئلہ بھی کافی اہم ہے اور یہ مسئلہ ہے آزادی اظہار رائے کی حدود و قیود کا کل اسی مسئلہ کی طرف آرمی چیف جنرل آسم ملیر نے بھی اشارہ کیا انہوں نے پہلے خود پر آئین کی حدود واضح ہونے کی بات کی پھر ایسے اناثر کو آئین کا آرٹیکل انہیں سی یاد کروایا اور صاف پیغام دیا کہ جو آئین کے اس آرٹیکل کو پامال کرتے ہیں انہیں دوسرے پرملی اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہو سکتی اب یہ لوگ کون ہیں اور آرمی چیف کا اشارہ جو ہے وہ کس طرف ہے آج کے پروگرم میں اس پہ بھی بات کریں گے آج پروگرم میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائنگ کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ہیں سابق نگران وزیر داخلہ سندھ ہیں برگیڈیا حارس نواز صاحب نے سینئے صحافی اور تجزیہ کار آمیر علیاء صلی رانہ صاحب پروگرم میں موجود ہیں ایم این اے سنی اتحاد کاؤنسل اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئے رہنما ہیں شہریار آفریدی صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرم میں شرکت کے لیے شہریار آفریدی صاحب کافی عرصے کے بعد آپ میرے پروگرم میں آئے ہیں اور اس دوران آپ نے کافی ٹف ٹائم دیکھا کافی مشکل وقت سے آپ گزرے ہیں جیل میں بھی آپ رہے تو یہ جو مشکلات ہیں یہ سیاسی کارکنان پر تو یہاں پر آتی ہی ہیں آپ نے بڑا صبر سے کام لیا ہے تو آپ کوئی مشکل وقت ختم ہونے کے قریب ہے ہو رہا ہے یا ابھی بھی باقی ہے اور آسانی شروع ہونے والی ہے یا ابھی امتحان کافی لگ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کو میں نے مشہ بہن کا درجہ دیا ہے اور مجھے فخر ہے قوم کی ماں بہنیں بیٹیاں آج اس قابل ہیں کہ وہ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلتی ہیں اور سلام ہے ان والدین کو جنہوں نے آپ کی تربیت کی اور میرے لئے بھی بڑے فخر کی بات ہے کہ بڑے عرصے بعد آیا ہوں اور تین چار دفع کمیٹمنٹ ہوئی بٹ اینیویز آپ کا آزمائشیں آتی ہیں اور برگیڈے صاحب میرے ساتھ لاسٹ پروگرام میں تھے جس رات کو مجھے اٹھایا گیا تو مجھے آج بھی یاد ہے اور برگیڈے صاحب کا چہرہ بتا رہا ہے اور مسکر آ رہے ہیں اللہ ان کو اسی طرح مسکراتا رکھے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو نصیب میں ہے وہ ہوتا ہے اور چھتیس کے قریب کیسز ہیں اور الحمدللہ ملک میرا ہے سارے ادارے میرے ہیں جب ہم جیل میں تھے تو میں اور علی محمد خان کبھی کبھی ہمیں ملنے کا موقع ملتا ہے جب وہ جا رہا ہوتا ہے والدہ سے ملنے تو یا جب ہم کبھی میرے جو ڈیت سیل کے باہر جب وہ کبھی موف کرتا یا میں موف کرتا تو ہم یہ کہتے تھے کہ آر شکر ہے پولیس تو اپنی ہے جیل بھی اپنے ہیں کہیں اگر مقبوضہ کشمیر میں ہوتے گوانڈ نامو بے میں ہوتے اسرائیل میں ہوتے یا کہیں اور ہوتے تو بٹ اینیویز ایک بہت یوج لرننگ کبھ ہے بہت بڑی ایکسپیرنس ہے جہاں سے میں نکل کے آئے ہوں میں باہرہا یہ کہتا ہوں اللہ دشمن کو بھی وہ جگہ نہ دکھائے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے بہت آسانی ہے انشاءاللہ ملک میں رہے اور ہمیں ایک عظیم قوم بننے جا رہے ہیں اور آپ کے توسط سے میرا لیڈر بہت جلد واپس آئے گا اور بزارت عظمہ کی کرسی بھی بہت جلد انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے شہرہ آر آفدی صاحب آپ کے ایک بیان نے جو گزشتہ دنوں آپ نے دیا کافی کانٹروورسی پیدا کر دی اور آپ نے پھر اس کو بعد میں کلیریفائی بھی کیا میں آگے چل کے اس پر بات بھی کروں گی لیکن کل ایک بیان آرمی چیف نے بھی دیا ہے اور آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جو آرٹیکل نائنٹین ہے اس کے خلاف ورزی کرنے والے دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے ویسے کیا بات یہ بالکل درست نہیں ہے کیونکہ جب ہم آئین کی سربلندی کی بات کرتے ہیں تو آرٹیکل نائنٹین بھی تو اسی کا حصہ ہے نا دیکھیں آرٹیکل ون سے لے کر فورٹی تک پاکستان میں جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں پولٹیکل پندٹس ہیں سوشل سائنٹس ہیں جتنے بھی گروز ہیں ان کو بٹھا لیں وہ تو اپلیکیبل ہی نہیں ہے آج تک نمبر ون اور قومیں وہ ترقی کرتے ہیں انسان وہ کامیاب ہوتے ہیں جو سچ بولتے ہیں اور اگر کوئی غلط چیز ہو رہی ہو تو اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں دیکھیں ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک ایسی ریاست جس کی نسبت کلمے سے اور دو سو چالیس ملین لوگ اس ریجن اگر ہم روس کو اس خطے میں شامل کر دیں تو دنیا کی آدھی آبادی اس خطے میں رہتی ہے نیوکلی ڈیٹرنس ہے چین، انڈیا، پاکستان، رشیا پھر سب سے بڑھ کر ابھی یہ جو غزہ اور ایران بہت ساری چیزیں ایکانومی پوائنٹ اف یو سے بھی ہم اس وقت بہت نشیب و فراز سے گزر رہے ہیں مجھے ہی بتائیں کہ واقعی کی کیا ہے آٹیکل نائنٹین آپ کو پتا ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ ہر کسی کو آزادی اظہار رائے کا حق ہے لیکن پاکستانی سالمیت، دفاع، دوست ممالک سے تعلقات تو توہین عدال کے حوالے سے اظہار رائے کی قدغنیں موجود ہیں دیکھیں بہت باریک لکی رہے ٹھیک ہے ماں بیٹے میں باپ بیٹے میں میہ بیوی میں بہت باریک لکی رہے اس کو جو کروس کرتا ہے نا تو وہ رشتے نہیں رہتے ادھر تک تو میں اگری کرتا ہوں دیکھیں جی قومیں محذب قومیں کہاں چلی گئی ہیں میں واپس آتا ہوں پاکستان یہ فوج میری غیرت ہے میری عزت ہے میرا ایمان ہے میرے قبائلی علاقے میں جب ہماری عزتوں کے جنازے گلے کٹ رہے تھے مسجدوں، مدرسوں میں، امام بارگاہوں میں خانکاؤں میں دماغی ہو رہے تھے جمعہ کی نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا یہی فوجی جوان آئے چھاتیوں پہ گولیاں کھائیں اور میری علاقے قوم کی ماں و بہن و بیٹیوں کی عزتوں کا ذریعہ اللہ نے ان کو بنایا تو فوج تو میرا مان ہے میرا غرور ہے نمبر ون یہی امران خان میرا لیڈر کیا کہتا ہے کہ میری زندگی سے زیادہ اہمیت افاجہ پاکستان کیے پھر انبیاء کرام معصومین ہونے کے بعد بھی اگر قانون سے بالتر نہیں تو نوبڈیز اب آو لاؤ نوبڈیز اب آو لاؤ irrespective کوئی چیف ایگزیکٹیف ہے کوئی آرمی چیف ہے کوئی ڈی جی آئے ہے کوئی ڈی جی ایم آئے ہے کوئی چیف جسٹس ہے کوئی عالم ہے کوئی مفتی ہے کوئی شیخ الادیس ہے کوئی کتنہ بڑا بسمن let's be very simple اب آتی یہ بات یہ نوبت کیوں آئی اگر آج واقعی national security قومی سلامتی کو کوئی خطرہ ہے تو کیا گھر میں جب معاملات اس نیچ پہ پہنچتے ہیں تو گھر کے معاملات بیٹھ کے حل نہیں ہوتے ہوتے ہیں اس پہ آتے ہیں لیکن ان کو social media کے حوالے سے کافی شکایات ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ social media کے حوالے سے کچھ regulation ہونی چاہیے اس کو regularize ہونا چاہیے اس کو جنرل جنجوہ بلوچستان میں جاتے ہیں اور وہ بلوچ بھائی میرے پاکستانی جو ہتیار ہاتھ میں لے کے rebellion بنتے ہیں ان کو گلے لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے جی وہ بچے جو miscreants کے آت former fata یا خیبر پختنخواہ میں ان کی ہتھیں چڑھتے ہیں ٹھیک اور وہ آرمی ان کو ہون کرتی ہے ان پر invest کرتی ہے ان بچوں کو پڑھاتی ہے قوم کے بچے ہیں یہ بلکل ہے قوم کے بچے ہیں ریاست ماں ہے خدا کے لئے سب کو گلے لگائیں ٹھیک انگیج تو کریں یہ انگیج بھی نہیں کر رہے چھوڑیں خان عمران خان اور طریق انصاف اپنے مقدمے ہم لانت بیچتے ہیں این اروپے ہم کوئی ڈیل پر ہم لانت بیچتے ہیں ٹھیک ہم پاکستان کی سلامتی پاکستان کی یوت ڈائنامک یوت ہے ہم پاکستان کی یوت کو کیوں وہ opportunity دے رہے ہیں جس سے خدا نہ خواستہ یہ والا محول رہے ہیں آمر علیہ سوانہ صاحب کیا آپ اس بات سے بھی اتفاق کرتے ہیں اور جو آرمی چیف نے کل بیان دیا ہے کہ آرٹیکل انیس کی خلاورزی کرنے والے دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے تو کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ آرٹیکل نائنٹین ہو یا آرٹیکل فورٹین ہو یا یہ دونوں یہ جو آرٹیکلز ہیں ان کو تحفظ دینا چاہیے بنانا چاہیے ٹھیک جو فاتہ کا ایکس فاتہ کا انہوں نے ذکر کیا جو بلوچستان کا ذکر کیا تو اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ جی کیا جن لوگوں کو آرمی اون کرتی اور پڑھاتی ہے وہ آ کے مادرت نہیں کرتے وہ معافی نہیں مانگتے کہ ہاں ہم نے غلطیاں کی ہم سے غلطیاں کرائی گئیں اور اس کے بعد ان کو گلے بھی لگایا جاتا ہے اور معاشرے میں انٹیگریٹ کر لیا جاتا ہے اب ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ جس سوشل میڈیا وار کی بات آپ نے چھیڑی ہے وہ وہ ہے جس میں کہتے ہیں کہ تم جو مرضی کر لو ہم نہیں چھوڑیں گے تم دس دفعہ پکڑ لو ہم نہیں چھوڑیں گے فرق ہے گفتگو کا جذبات کا بھی اور ان کو انگیخت کرنے کا بھی تو سب سے پہلی بات جو آج شریارہ فریدی صاحب کہہ رہے ہیں یہی بات ہر طرف سے آنی چاہیے آپ ہاتھ جوڑ رہے ہو اور وہ نظر نہ آ رہا ہو کسی کو تو وہ بات بن جاتی ہے سب کے لئے پرابلم آپ سیدھی سی بات کریں نو مئی کے بعد جو کچھ ہوا ہے مدب ہمیں کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بلوچستان یا ایکس فارٹا کے اوپر وہاں جتنے لوگ آئے ہیں سب نے مافی مانگی ہے اور کہا ہے ہم نے غلطی کیا ہے ہم پاڑوں پہ گئے ہم کسی کے ہاتھ میں یہ جو آپ مذاکرات کی بات کریں یہاں ایشو یہی ہے اس پہ آگے دیٹیل میں بات کرتے ہیں بس میں ایک فکرہ پورا کر دوں جی 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 میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس پہ اور دوسرے آپ نے چکے آرمی چیف کی بات کی جو کل انہوں نے بیان دیا اور یہ بڑی مجھے بھی لگی کہ نئے نوجوان کیڈٹس ہیں اور ان کو وہ جا کے ازادی اظہار رائے کا سبق پڑھا رہے ہیں مطلب میری نظر میں ایکچولی تو ایک فوج کا کوئی بھی سپائی ہو کوئی آفیسر ہو ان کو ایک حلف لینا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آج تک انگلیاں فوج پہ اٹھیں ہیں کہ آپ نے آئین کو توڑا ہے مارشلہ لگائیں ہیں چیف ایک دیکٹیب بن گئے کبھی کبھی کچھ کیا آج ایک آرمی چیف بلکل اور بات کر رہا ہے اور وہ کسی پولیٹیکل جلسے میں نہیں کسی عام سیول سوسائیٹی میں نہیں وہ بلکہ اپنے فوجی افسروں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات بتا رہا ہے تو یہ ایک میسیج ہے بہت سارے لوگوں کے لیے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستدان ہو عدلیہ ہو یہ ہمارے سوشل سائنٹسٹ آپ کہہ لیں یہ ان سب کے حدودوں کے یود سب کے لیے ہیں اگر آپ کا حق ہے کہ آپ بات کریں تو دوسرے کی یہ رائٹ اس میں نہیں آپ گھ سکتے کہ آپ کا اگر ازادی اظہار رائے کا حق ہے تو دوسرے کی ازادی کو آپ نہیں روک سکتے ٹھیک سر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک میڈیا کو لے کے فوج میں کچھ زیادہ بیچینی پائی جا رہی اور آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کو ریگولیٹ کیا جائے گا اور جو آوازیں ہیں تنقیدی آوازیں ان کو دبایا جائے گا چونکہ نا دیکھیں نا کچھ ماں سے وہ ایکس پی تو بند ہے نا غیر اعلانیہ طور پر دیکھیں وہ غیر اعلانیہ جن لوگوں نے بھی بند کیا وہ نام اسٹیبلشمنٹ کا آتا ہے میرا خیال ہے کہ وہ بے وکوفی ہے میں اور آپ سب ٹویٹ کر رہے ہیں ایکس پہ جا کے پرائم منسٹر کر رہے ہیں نگران وزیر آدم جنہوں نے یہ کی تو پتہ ہوں کیسے کر رہے ہیں وہ بھی وہی کچھ کر رہے تھے ان کے وزیر داخلہ بھی یہی کر رہے تھے ان کے نگران صوبائی وزیر داخلہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جو سندھ میں تھے کہ بھئی اس قسم کے نہیں لیکن جو بات آپ نے کہی ہے نا کہ کیا ریگولیشن ریگولیشنز آنے چاہیے یہ پی ٹی آئی نے شروع کیا تھا اثر من اللہ صاحب نے اڑا کے رکھ دیا ان کو یہ آج بھی چل رہی ہے ریگولیشنز کے اوپر بحث بہت ہو چکی ہے ان کو لگو کر دیں اور یہ تنقید کے نام پہ نہیں ہے آپ سٹیٹ کو نہیں کر سکتے تنقید کے نام پہ مجھے اور آپ کو ہم ہر بات کرتے ہیں میں آرمی چیف کا نام لے کے گفتگو کر رہا ہوں میں اسٹیبلشمنٹ اور میں آج نہیں کر رہا میں ہمیشہ سے ایسے ہی بات کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں بھی کرتا ہوں ہر جگہ پہ لیکن کچھ ریڈ لائنز ہمیں خود سے اپنی ازادی ازارے رائے میں لگانی پڑیں گی کہ اگر آپ فوج کے اندر بغاوت کا تاثر دیں اور وہ اپنے افسروں کو سزائیں دے مطلب ثابت کی ہے نا کہ ہوا ہے غلط اسی وجہ سے ہوا ہے تو پھر روکنا بھی اسٹیٹ کا ہی کام ہے یہ نہیں ہے مادر پیدر ازادی مجھے اور آپ کو کہ ہم سکرٹ پچھر دوڑیں کسی کو اچھا لگے گا آج ازادی ہے ازارے رائے کا دن ہے میں جنرلسٹ ہوں میں نے ہمیشہ عمران خان کے دور میں بھی اپنی مرضی سے بات کی میں دعوے سے کہتا ہوں مجھے کبھی کسی نے نہیں روکا بڑی اچھی بات ہے جن کو روکا ہے انہوں نے پھر اپنی مرضی سے جو کچھ کام کیوں گے کسی کے کہنے پر کیوں گے میں تو اپنے دل سے ضمیر کی آواز کے مطابق بات کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں میں کہتا تھا آپ کو یاد ہوگا جب الیکشن تھے میں نے کہا کوئی چودہ مائی اور تیس سپریل کو الیکشن نہیں ہوں گے یہ سپریم کورٹ بھی یہی ہے میں بھی یہی ہوں آپ بھی یہیں کرا کے دکھا دیں پھر جو فیصلہ دی ہے ستائیس سفے کا میں نے آپ سے کہا اس فیصلے کو میں کہاں لے جاؤں کسے پڑھاؤں وہ کیوں جج صاحب باگ گئے نوکری چھوڑ کے جو سب کو سوہو موٹو کراتے تھے جرت کرے نا جب آپ لوگوں کو ٹانگ دیتے ہیں صدایت دیتے ہیں اور اپنی باری میں بتاتے بھی تک بھی نہیں ہے یہ نہیں ہے کام سپریم کورٹ کا بھی معاف کیجئے گا بڑی چیزیں ان کے اوپر بھی آتی ہیں یہ ازادی ادھارے رائے سب کے لیے مقدم ہے وہ عدلیہ کے لیے بھی ہے وہ فوج کے لیے بھی ہے وہ سیاستدانوں کے لیے بھی ہے خدو سے تجابوں کو کہی بھی نہیں ہونا چاہیے مداخلت بھی کہی نہیں ہونا چاہیے جیسے شہریہ راپری صاحب ایک مار کھا کے وہ جو کہتے ہیں نا سافٹ ویئر ہارڈ ویئر سیٹ کرا کے آئے ہیں ان جیسے لوگوں کو وہ اپنی قیادت سے بھی بات کرنی چاہیے اور جو آج حکمران ہے ان سے بھی یہ کلمہ پڑھ کے کہتے تھے نا مجھو تو اس پہ نہیں ہے میں کیا ان کو چیلنج کروں گا رانہ سناولہ کے ساتھ جو کچھ ہوا تو سب غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں آج پارلیمنٹ میں آ جائیں وہاں یہ نہ کہیں کہ جی پہلے میرے لیڈر کو ریا کرو اس کو ریا کرائیں سر میں آتی ہوں اس پہ جس طرح کیسز بنتے ہیں اور اس کے بعد جس طرح وہ ہوا ہو جاتے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے حالیس نواز صاحب جو آرمی چیف کا بیان ہے اس پہ رائے دے دیں کہ آپ کی خیال میں ان کا اشارہ کس طرف ہے کسی خاص سیاسی جماعت کی طرف ہے یا کسی اور آئینی ادارے کی طرف ہے یا ہو سکتا ہے نہیں دیکھیں انہوں نے بڑے کلیر باتیں کی ہیں اور یہ آئین کے بارے میں ایکچولی ایٹیز ویری ڈیٹیمنٹ جس طریقے سے ٹرولنگ پہ اور پھر ملک پہ جو ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے اس سے کوشش کی جاری ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ فوج اور عبام کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے جو ہمارے دشمن کا نیڈیٹیو ہے اور چاہے میں بھی یہ اینڈیوانٹی ہے لیکن یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے جس سے پاکستان کی مسئلہ فوج جو دن رات چادتیں دے رہے ہیں دن رات سکیورٹی نیشنل سکورٹی کے لئے کام کر رہے ہیں اور چیف آمیسٹ آب جناسب نے بڑا کلیر بات کی ہے کہ ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ملک سے ٹررزم کریں ختم کریں گے لیکن آپ یہ سوچیں کہ جو شہید ہوتے ہیں ان کے لواکین کے بارے میں سوچیں وہ ہیرو جو ہمارے غازی ہیں جو پہاڑوں پہ بہار جگہ بیٹھے ہیں اور ان کو یہ پتہ جلدہ یہ ہماری عوام یہ ہمارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں آپ سوچیں کیونکہ آئین سے خلاورزی بھی تو ہوتی ہے دنیا سے تجاوز بھی ہوتا ہے مدافع بھی ہوتی ہے اور جو پرائیویسی ہے وہ بھی بریک ہوتی ہے نا سر تو اگر آپ ان پوائنٹس کے اوپر بات کریں گے تو وہ بھی آئین کی خلاورزی کے ای زمدرے میں آئے گا یا کہا جائے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ جو مردی آپ اسارے رائے کریں لیکن ملکی سلامتی بکاہ ڈیفنس یہ چیزوں کے بارے میں آپ کو نہیں بات کرنی دنیا میں کہیں نہیں ہوتی ہے سیکنڈ ایک اور بات یہ کہ دیکھیں یہ جب حکومت وقت ہے جو ریسٹ کر رہی ہے پکڑ یہ کون پکڑ ہے ایڈیس حکومت وقت آپ اس کو تنقیق تلین جتنا مرضی شاسی پارٹی آپ بھی ہیں شاسط میں بات کریں صرف فوج کو سوشل میڈیا سے شکایات کیا ہیں اور وہ اس میں کیا ریگولیشنز چاہتے ہیں سوشل میڈیا شکایت یہ ہے کہ یہ ٹوٹل ایک مہم چلائی گئی ہے چاہے وہ ایک پلیٹیکل پارٹی ہے یا بائی ڈیزائن ہمارے دشمن بھی بیٹھا ہوا ہے انڈیا وہ بھی ہے ملکے ان کی پورا ایک ٹارگٹ ہے کسی طرح سے فوج اور عوام کو دور کر دیں تو پلیز ریمیمبر کہ فوج کی طاقت عوام ہے جب لڑائی کریں گے اگر ابھی آپ کے سامنے جو حال ہو رہا ہے غزہ میں جو غزہ میں حال ہو رہا ہے اس لیے کہ فوج کمزور فوج وہاں پر نہیں ہے ان کی مدد نہیں کر سکتی یہاں انڈیا کو سب کو تکلیف یہ ہے کہ فوج سرانگ فوج نے تکلیف ٹیررزم ختم کر دیا 2020 میں دوبارہ یہ جو ایشیوز بنے ہیں اس کے پاس دوبارہ سٹارٹ ہو گیا یہ آپ انہوں نے ریلائز کر لیے کہ فوج کو کمزور کریں خدا نہ خواستہ اور اس کے بعد پاکستان کو نقصان بچائے this is but فوج will never allow that's what is my belief شہریہ اور آفیدی صاحب تھوڑا سا باگے بڑھتے ہیں آپ جواب بھی دیجئے گا اسی طرف آباری جواب دینے پہلے دیکھیں مجھے حیرانگی ہوتی ہے بڑا افسوس بھی ہوا رانا صاحب کی باتیں سن کے نہ تو میرا ہارڈ ویر اپ ڈیٹ ہوا ہے نہ میرا سافٹ ویر اپ ڈیٹ ہوا ہے میں ایک محذب پاکستانی ہوں پروپر لیگل پروسیجر سے اللہ نے مجھے نکالا ہے ہائی کوٹ اور تمام لیگل فورمز کو یوٹیلائز کر کے چاہے وہ میری بیوی ہے چاہے میں ہوں چاہے میرے بچے ہیں میں ایک پاکستان کے ایک ایسے سبوت کا بیٹا ہوں جن کو جو فریڈم فائٹر تھے اور جن کو تحریک پاکستان میں گولڈ میڈل ملا تھا نمبر ون نمبر ٹو مافی کی بات انہوں نے کی جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بن رہا نائن میں پہ میرا لیڈر کہہ کہہ کہ تھگ گیا ہے رانا صاحب اخلاقی جرت آپ بھی دکھائیں جیسے آج آپ کو رانا صنع اللہ کی یاد تو آگئی تو آپ میں اخلاقی جرت کیوں نہیں ہے آپ کیوں نہیں کہتے کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تاکہ جر جو اس کے لیے سمہدارانیوں کو کیفر کردار تک پہنچائے جائے اب رانا صنع اللہ کی بات آتی ہے یہ بریگیڈیر صاحب بیٹھیں رانا صنع اللہ کے حوالے سے میں اب بھی آپ کے پروگرام سے چیف جسس آف دھ سپریم کورٹ آرمی چیف ڈی جی آئے ڈی جی اے این ایف سے ریکویسٹ کرتا ہوں جی پرائم موجودہ ریچیکٹڈ پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کرتا ہوں محسن نکوی انٹیئر منسٹر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب جوڈیشل انکوائری انیشیڈ کرے تاکہ قوم کے سامنے حقیقت آ جائے کیونکہ گسے پٹی چیزیں وہ جی رانا صنع اللہ حقیقت آ جائے کیا رانا صنع اللہ نے کیا کہتے ہو آج چودری کو کیا کیا انہوں نے نہیں کہا تھا کہ شہریار سے کہیں کہ مجھے پتہ ہے میرے پہ کس نے کیس بنائے میں اس کے ڈیپ تو نہیں جانا چاہتا اب آ جائیں نیشنل سیکیورٹی اے پی ایس فیاسکو کے بعد بیس نکا اپنے شیل ایکشن پلان بنا تھا جب میں انٹیئر منسٹر تھا تو ہم نے اس پہ ایڈوائزری کمیٹی سنیکٹا کے ساتھ بنائی تھی کدھر گیا وہ نیکٹا کدھر گیا وہ نیکشن ایکشن پلان اب آتے ہیں ہم نے پاکستان کے اندر زیرو ٹولرنس رکھی تھی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے آج اگر یہاں تک بات پہنچی ہے تو سب سے پہلے ریاست کے اندر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے سوائے آئین کے تحت قرآن اور سنت کے تابعے اور پھر جمہور ریاست کے فیصلے کرتا ہے اب آتے ہیں جی آرمی چیف اور پاکستان کی افعال اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں مذاکرات کے حوالے سے فوت سے آپ نے کہا آپ کا بیان تھا کہ ان سے مذاکرات ہونے چاہیے ہیں نہیں ابھی بھی یہی آپ کی پارٹی کی پولیسی ہے یا کچھ فلیکسیبینٹی یا کچھ تبدیلی آئی ہے میری بات سنے یہ ایک ٹراب تھا پی ایم ایل این نے کہ ہم ان کو ٹراب کریں گے ہم بڑے ڈیموکریٹ بنیں گے پھر آخر میں جب یہ نہیں مانیں گے تو ہم کہیں گے ایک تو کہیں گے ان اینارو مانگ رہے دوسرا ہم یہ کہیں گے دوسرا خان صاحب جو ہم بڑا سٹیف نیک ہیں یہ جمہوری روئیوں سے دور ہیں اگلی چیز میرے چیز کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا پہلے تو میں نے کہا کہ ان اینارو پہ علانت بیش دیں دوسرا اگر ان کے واقعی ان کو درد ہے تو وہ جو معصوم بگنا جو اندر بیٹھے میں ہیں ٹھیک ہے جی ان کو رہا کریں ٹھیک ہے جی اور رئی بات خان صاحب اپنے کیسز کے حوالے سے نہیں وہ کہتے ہیں میں سولی چڑھنے کے لیے تیار ہوں میں اپنے کیسز میں کوئی اپنے کیسز میں کوئی فیور نہیں مانگ رہا میں لیگل پروسیس پر اپنی کیسز لڑوں گا مذاکرات پہ کیا آپ کی پالسی ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں اسی لئے وہ اندر ہیں وہ پاکستان کے لیے وہ پاکستان کے لیے یہ سب بگت رہے ہیں آپ کے لیے مجھے بتا ہے ایب آسو لی میں آپ کو سٹریٹ بتا رہا ہوں اگر ان کو مذاکرات کرنے ہیں پی ایم ایل این جو کہہ رہی ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے وہ جو بے گناہ معصوم اور جو بے گناہ جنہوں نے ظلم کر کے جھوٹ ایک مقدمے بنائیں وہ ختم کریں نمبر ایک خان صاحب اپنا کیس پروپر پروسیزر سے عدالتوں کے ذریعے لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے تیسری چیز پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے اندر امن جو عوام کو مہنگائی کا سامنا ہے جو اس وقت انسیٹینٹی ہے جو کنفیوشن ہے اور سب سے بڑی بات یہ جو منڈیٹ چوری ہوا ہے یہ واپسی آپ نے اس کو کہا کیا جیسے مذاکرات فوج سے کرنے ہیں حکومت سے کرنے کو تیار ہے دیکھیں شہباز شریف وہ ریجیکٹڈ بندہ جو کہ چالیس سیٹ ہے یہ اور پیپلز پارٹی پاکستان میں نہیں جیت سکے وہ خود موسیٰ نکوی صاحب نے ان کو لو عام پنچز مار مار کے بیوروکریٹس اور یہ کبھی آپ بے اختیار کہتے ہیں کبھی سیلیکٹڈ کہتے ہیں کبھی ریجیکٹڈ کہتے ہیں اس کے پاس کو چہری اس کے پاس کو یہ ریبورٹ گنٹرول مینڈٹ کس کے پاس ہے مینڈٹ پاکستان میں کس کے پاس ہے بتاؤں آرمی چیف ڈی جی آئے ڈی جی ایم آئے پاور لائز ویڈ دیم جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ خود مزید فوج کو سیاست میں انوال نہیں کرتے ہیں سیاستدانوں کو آپ خود اڈمائی نہیں کرتے ہیں ایک منڈ میری آیا تو آپ بہت معصوم ہیں میری بہن مجھے بتائیں اس ملک کے کی ڈیسیجن میکرز کون ہیں آپ مجھے بتائیں نا میں چھپ رہتا ہوں میں جب گیا جس رات مجھے اریس کیا گیا مجھے تیرہ گھنٹے تک میری اور میری بیوی کو الگ الگ جگہ رنگنے کے بعد مختلف تھانوں میں پر آیا گیا کیا پتا ہے کہ آپ کے خلاف تو کوئی چارج ہی نہیں ہے پھر تین ایم پی او ایک مہینے بعد ان کو یاد آیا کہ ان کو زمنی میں ہم نے ڈالنا ہے دیکھیں میری بات سنے ایک منڈی کمیشنر کیوں کہتا ہے کمیشنر کہتا ہے اوپر سے آرڈر ہے یہ اوپر کون ہے سوال یہ ہے کہ جن کے پاس اختیار ہے جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ سے کیوں مزاکرات کرنا چاہیں گے چونکہ آپ تو کمزور وکٹ پہ کھڑے ہیں میں پاکستانی ہوں نا میں کبھی بھی کسی ایسی سوچ کا بریگیڈ صاحب نے ایک بات کی کہ شاید ایک پارٹی نے وہ جو میرے ملک کی بنیادوں یا ملک کی سلامتی یا ملک اداروں کا دشمن ہے میں اس پر لانت بیشتا ہوں یہ ملک میرا ہے یہ میری ماں ہے میری عزت ہے میرا ایمان ہے مجھے کوئی لیکچرز نہ دیں یہ کوئی سیٹیفیکٹ نہ بانٹے میں جس پارٹی کے ساتھ جڑا ہوں تحریک انصاف کی بنیاد کیا ہے پاکستان اگر ہمیں عودے چاہیے ہوتے ہمیں کچھ اور چاہیے ہوتا ہم بہت کچھ کر سکتے تھے جب پی ٹی آئے کے دور حکومت میں خان صاحب کو بھی آپوزیشن کی طرف سے سیلیکٹڈ کہا جا رہا تھا خان صاحب نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے تو یہاں پہ جو سیویلین دور حکومت ہے وہاں تو مکمل طور پر اختیار کبھی بھی سیویلین گارمنٹ کے پاس نہیں رہا پاکستان کیسے آگے بڑھے گا سیبل سپریمیسی چارٹر و ڈیموکریسی کس نے کی تھی دو بڑیو نے کی تھی کی تھی ٹھیک ہے اب میں واپس آتا ہوں پاکستان کے اندر ایک نیا عمرانی مہایدہ ہونا چاہیے نیو سوشل کانٹریکٹ پاکستان کے عوام کو اعتماد دینا کہ تمہارا ووڈ تمہاری اہمیت تمہاری سے بائی پاس نہیں ہوگی نمبر ون نمبر ٹو پاکستان کے اندر جب نیشنل سیکیورٹی کی بات آئے تو تمام سٹیکھولڈر جس طرح پارلیمان کا تقدس سپریمیسی آف لاو رول آف لاو کے بعد پارلیمان جو ہے اس کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے اسی طرح ہر ادارے کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے جو نیشنل کمیشن کے بجائے پارلیمانی کمیشن بنانے کی بات کیا کرے نا کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے نہیں پارلیمنٹ سپریم ہے لیکن پارلیمنٹ کے اندر تو گزبیٹی آئے ہیں فارم فورٹی سیون کے بینیفیشری نائن میں کے بینیفیشری جن کی اپنے اپنے ممبران کہتے ہیں ہم نہیں جیتے اخلاقی کوئی جرت نام کی چیز ہے ان کو شرم نہیں آتی چلوبر پانی میں ڈوب مرہی ہے سارے کہ وہ سیٹیں جو پی ٹی آئی نے جیتی ہیں ان کو اتنی شرم نہیں ہے کہ ان کی ریزرف سیٹیں مانگ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں ان کو اتنی شرم نہیں آتی آپ نے بھی جو تقاضی سے پورے نہیں کیا ایک سیکنس سار آمر علیہ السوانہ صاحب دو سوال ایک تو یہ کہہ رہے ہیں شہیار آفنی صاحب میاں نواز شریف سوری شہباز شریف جو ہیں وہ سیلیکٹڈ ہیں ان لوگوں کی طرف سے کٹ پتلی بھی انہیں کہا گیا الیکٹڈ بھی کہا وہ کہتے ہیں اختیار نہیں ہے تو کیا آپ یہ سمجھنے ہیں ایسا ہی اور دوسری بات سار گزشتہ دو ہفتوں سے پاکستان تحریکین صاحب جو ہے وہ مذاکرات کے لیے وہ سگنلز دے رہی ہے لیکن ان کو سگنل مل نہیں رہا ریپلائے میں تو کیا آئندہ چند دنوں میں مذاکرات ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں چونکہ مجورٹی یہی چاہتی ہے کہ فوت سے مذاکرات ہوں ان کی پارٹی میں بلکل میں آپ کے سوال سے پہلے جو شہریار آفریدی صاحب نے میری بات کا مطلب یہ لیا کہ میں نے شاید یہ کہا ہے کہ سوفٹ ویئر ان کا اپڈیٹ ہوا ہے ہارڈ ویئر ان کا اپڈیٹ ہوا ہے آپ کو بتا ہے بریک میں بات ہو رہی تھی اور میں نے جو مثال دی کہ جس طرح مار کھا کے جیل سے شہریار آفریدی آئے ہیں ان کو یہ بات پتا ہے کہ معاملات کیسے چلتے ہیں اور انہوں نے میری بات کے جواب میں اسی بات کو تسلیم کیا کہ انہوں نے کہا کہ فواد چودری کو رانہ دری کو رانہ سناؤلہ نے بتایا کہ مجھے پتا ہے کیس کس کا ہے تو وہ تو جنرل باجوہ کو انہوں نے پی ٹی آئی کی بلائی ہوئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو میٹنگ تھی پارلیمنٹ کے اندر رانہ سناؤلہ نے موہ پہ جنرل باجوہ سے کہا کہ جناب یہ کیس آپ نے بنایا میں نے اس وقت منوان اسے ریپورٹ کیا کسی نے نہیں کیا کہ ان کی کیا بات چیت ہوئی جنرل باجوہ نے کیا وضاحت کی اسی وقت کی جب ان کو کہنا پڑا کہ میری بیوی راج پوٹا ہے میری بیٹے کی ایک پتھان جنرل کے بیٹی سے شادی ہونے جا رہی ہے میں تو فیملیز پہ بلیو کرتا ہوں میں یہ نہیں کرتا آرمی چیف ڈیفنس پہ چلے گئے تھے وہاں پہ ہم جو حقائق ہیں نا ہم وہ لے کے آتے ہیں میرا اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے میں نے جو بات کہی وہی شہریار آفریدی صاحب نے دوسری طرح بھی مان لی اور اب بھی انہوں نے بعد میں پہلے یہ بیان دیا پھر انہوں نے کہا وہ ڈسٹورٹ کیا اور اب بھی ان کی اب پھر یہ کہیں گے کہ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ ڈی جی ایم آئی ڈی جی آئی سائی یا آرمی چیف سے لیکن میں اس کو منتبق کرتا ہوں آج انہوں نے سیدھا سبھا گیا تو کس کے پاس ہے دیکھیں رانہ صاحب دیکھیں میں نے تین لوگوں سے کہا ہے کہ آپ سے جو بھی بات کرنا چاہے آپ بات کریں رانہ صاحب دیکھیں یہ بات انہوں نے کہی اور جواباً کہا کہ یہ جو لوگ جیت کے آئے ہیں ان سے تو میں بات ہی نہیں کر رہا جو جس طریقے سے بھی آئے ہیں میری جن سے بات ہونی ہے میں نے اپنے لوگوں سے کہہ دیا ہے تو وہ بھی فوج سے ہی بات کرنا چاہ رہے ہیں جو بات آپ نے کہی وہ یہی ہے جو بات کرنا چاہ رہے ہیں رانہ صاحب کے لئے میں بہت رسپیکٹ ہے رانہ صاحب میں نے یہ کہا ہے کہ اس ملک میں جو طاقت کا سرچشمہ ہے کون ہے یہ بھی بتائیں میں نے بتا دیا نا تو پھر انہی سے آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے نا جنہا آپ نے پہلے نام لیا تھا میں نے کہا یہ ٹرائپ ہے پی ایم ایل این کی طرف سے پی ٹی آئے کے لئے یہ ٹرائپ ہے جب مجھ سے یہ قویشن کیا گیا کہ پاور کس کے پاس ہے جیسے آپ پوچھ رہے ہیں میں نے کہا پاور ان کے پاس ہے اور ان سے ہی بات ہوگی ان سے تب ہوگی جب وہ انٹرس شو کریں گے اور وہ نہیں کر رہے مجھے نہیں پتہ اس کا میں این آوز کمیٹی کا ممبر ہوں میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاور لائز وید آرمی چیف یہ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں خان صاحب آرمی چیف کے اوپر سنگین الزامات بھی لگا رہے ہیں اور اب جو آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں ان کی طرف سے اس میں بھی وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں سنگین الزامات نہیں لگے نہیں سر میں بات کروں کیونکہ آپ ان سے مذاکرات کے خانشمند ہیں دونوں رستوں میں ایک ساتھ ہی چل جا سکتا وہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں دیکھیں آرمی چیف ایک منٹ آرمی چیف کے بارے میں اگر خان صاحب نے کوئی بات کہی ہے تو بشرا بی بی جو ہماری ماں بھابی ہے قوم کی بہن بیٹی ہے ان کے انڈو سپو کی ان کے ہل کے حوالے سے جب بات ہوئی اس میں جب ڈیلینگ چیزیں آئیں دیکھیں یہ افس ان بٹ سے نکلتے ہیں خان صاحب نے کہا مجھے مارنا چاہتے ہیں یہ لوگ جب آپ اس طرح کے الزامات لگائیں گے تو پھر انہی سے آپ مذاکرات کے خواہش بھی رکھتے ہیں دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی پاریس میری عرصوں نے رب کا واسطہ ہے خان ایک پاکستانی ہے ایک اپنی جگہ ڈٹا ہوا ہے کھڑا ہوا ہے آئین اور قانون کی بالدستی حق اور سچ کے لیے یہ ملک ہمارا ہے یہ ملک کسی اور کا نہیں ہم سب کا ہے لیکن بات ہی ہے کہ مجھے بتائیں مار بھی میں کھاؤں الزام بھی مجھ پہ لگے حکومت بھی میری جائے تظلیل بھی میری ہو میری چادر اور چاردیواری کو بھی پامال کیا جائے اور مجھے ڈپکٹ اور پٹرے بھی کیا جائے میرا نام بھی نالیا جائے مجھ سے نفرت کی جائے میرے حوالے سے ایک ایسی سوچ ڈیویلپ کی جائے تو میں نے اس ملک کے اندر رہنا ہے اس ملک کے اندر میں نے اس ہر فورم کو یوز کرنا ہے اس ملک کے اندر ہر ایک سے بات اس لی کرنی ہے کہ یہ میرا ملک ہے ایک سیکنڈ حارس عباس صاحب جواب بھی دیجئے ان کی بات کا اور دوسرا صرف پاکستان تحریکین صاحب اگر مجھے موقع دے نا میں صرف ایک فکرہ بولنا چاہوں جی سر حارس عباس صاحب سے فیک منٹ جی آمیلی آسانہ صاحب بات کر لیں ہاں میں ایک بات جو مجھے انہوں نے افریدی صاحب نے کہا نا آپ نے کہا نا کہ جرت کریں اور جوڈیشل کمیشن کی بات کریں مجھے جرت کی ضرورت نہیں ہے مجھے اپنی گفتگو کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کور کمانڈرز فارمیشن کمانڈرز کی جو پریس لیزیں جاری ہوئی ہیں اور جس میں کہا گیا ہے کہ تمام بنانے والے چلانے والوں کے بارے میں تمام شبائد ہمارے پاس موجود ہیں تو میں بار بار کہتا ہوں کہ انہیں کورٹ آف لا میں لے کے جائیں اور اس معاملے کو ختم کریں اب وہ کورٹ آف لا جوڈیشل کمیشن کی صورت میں آئے یا جہاں پہ کیس چل رہے ہیں وہ انصداد دہشتگردی کی عدالتیں ہیں یا وہ فوج کی وہ عدالتیں ہیں جہاں پہ سٹے ہوا ہوا ہے ہم تو یہ بار بار کہتے ہیں کہ اس کو ختم کریں کلیر کریں جو دشمن ہے جس نے یہ کام کیا ان کو ثابت کریں سزائیں دیں وہ عدالتیں کریں گی سر آپ کے خیال میں ان کے ساتھ مذاکرات میں بھی واحد رکاوٹ نو مائی ہی ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی لچک دکھائی جا سکتی ہے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے امر الیاس وانہ صاحب میرے خیال میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور میں نے یہی بات آپ سے کہی تھی کہ اب وہ اس کو وہ بار بار منطبق کرتے ہیں کہ میری فیملی اور مجھ پر جو بھی ہو رہا ہے وہ آرمی چیف کر رہے ہیں ان کو انہوں نے کہا وہ جنگل کے بادشاہ ہیں پہلے والوں کو وہ کہتے تھے یہ میر جعفر اور میر صادق ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں سین ایلیمنٹس کو دونوں طرف سے آنا چاہیے کہ کوئی راستہ نکالیں آپ الزامات لگائیں اور پھر آپ یہ کہیں کہ کوئی آپ کے پاس آئے گا ایسا نہیں ہوگا راستہ نکالے گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں بہترین لوگ پی ٹی آئی کے آگئے ہیں ایک بات صرف کہ کچھ خبریں یہ چل رہی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کچھ لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور پسپندہ مذاکرات بھی شروع ہو چکے ہیں یہ آغاز ہو چکا ہے یہ ان خبروں میں کتنی صدا کرتے ہیں آمر الیاسانہ صاحب آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا میں نے تین لوگ دیئے ہیں اور انس کی بیریسٹر گوھر نے وضاعت کی کہ انہوں نے کمیٹی نہیں بنائی بلکہ کہا ہے کہ یہ تین لوگ ہیں ان سے جو مرضی بات کر لے یہ جس سے بھی کر لیں لیکن پولٹیکل پارٹیوں کے تین کے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور ایم کی ایم کا نام دیا تو گفتگو تو پھر وہیں ہونی ہے نا جہاں شہریار افریدی صاحب کہہ رہے ہیں اور میرے پاس جو انفرمیشن ہے وہ بات حارس عباس صاحب پاکستان تیڈی کے انصاف وہ فوج سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار کر رہی ہے لیکن دوسری طرف سے سگنل وہ نہیں دیا جا رہا تو یہ تو پھر ایک ڈیڈ لاغ کی فضا قائم ہو گئی نا تو آپ کے خیال میں یہ ڈیڈ لاغ کیسے دور ہو سکتا ہے دیکھیں پارٹس مجھے بڑا کام ٹائمینز پلیز گی می سم ٹائم دیکھیں بات یہ ہے کہ یہی جنرل آسیم نے جنرل آسیم منیر نے جو کڈیٹس کو پی ایف کو بات یہی کی کہ آرٹیکل کو نائنٹین کو وٹیور کے وی ایر گوئن ٹو فولو مینز جی اس سٹیج کے اوپر حکومت ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے بلکہ آئی ووڈ سے کہ فرسٹ ایفرڈ پی ٹی اے گورنمنٹ کی ہونے چاہیے پی ٹی اے کی ہونے چاہیے کہ ہم حکومت سے مزارات کرتے ہیں لے جائے چھوئی پائنٹ کہ ہمارے لوگوں کو جائے رہائی بھی دیں اس کے بعد نئی نئی سر دیکھیں ایک سکین سوری سر مالو میں بھی سیاسی جمعاتے جو ہیں وہ بیک اسٹیبلشمنٹ سے مذاقرات ان کے ہوتے رہے ہیں آپ چانتے ہیں اس بات کو اور اس کے بڑے مذبت نتائج نکلے ہیں تو اس بار ایسا کیوں نہیں اور اس بار نتائج اچھ نہیں نہیں کر سکتے اس لئے نہیں دیکھیں بات یہ کہ جب اگر ایک ڈیسائٹ کیا ہے کہ جی ناو we don't want to indulge in it اس کا بکت ہے آپ کو ایک پہلے گورنمنٹ سے تو کریں بڑکی آئی چھے کہ پرائمیسٹر پاکستان کو یہ ایک نیشنل ڈالاگ کی کال کریں سب کو بلائیں اگر اگر بہت ضروری ہے تو فوج کو بھی بلائیں اس کے لئے پرائمیسٹر پاکستان کو ایک نیشنل ڈالاگ کیا ہے ایک نیشنل ڈالاگ کیا ہے وہ بڑکی آئی چاہیے ہیں اس لئے کہ لوگوں کو ایک نیشنل ڈالاگ کیا ہے ان کے پاس مانڈیٹ ہے اگر آپ کے اچھے لوگ ہیں ان کے پاس اتیار ہے ایک نیشنل ڈالاگ کیا ہے وہاں نیشنل ڈالاگ کیا ہے اگر 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 بھی 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 بات اگر ایسا نیشنل ڈالاگ کیا ہے اور جس کے لئے چاہیے ہے آپ کو کہو کہ اگر بیلوا بیالا ہے بیلوا بھی 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 بیالا ہے بھی طرح بها Hern M2 اور حکومت سے مذاکرات کریں دن دیکھیں کہ ہم نے کیا آپ نے رول بنانے ہے الیکٹرال ریفارمز کر لیں اس پر ای وی ای وی ایم سے بات کر لیں آپ نے کوئی اپنے کوئی سکرٹیریا کرنا ہے میں نے امیدک لیوو کر لیں سر یہ ساری بڑی اچھی بات ہے لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ نے سمجھتے ہیں ہم ایک واقعی کی ذمہ داری قبول کیے بغیر اور اس پر معافی مانگے بغیر یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا دیکھیں تو مجھے بتائیں 9 ماہی کا what is so bad about it اگر آپ نے اسی وقت میں تو کہتا ہوں کہ بانی پاکستان میں چاہیے تھا جی کہ on behalf of my party اگر کسی نے بات کیا تو I personally take responsibility and own it ختم بات کتنی باتیں لیکن اگر آپ سٹیف ہو جائیں اور آپ پہنجی نہیں میں نے تو نہیں کہا ایسے نہیں کہا تو پیر یہ پرولمی جی سر وہ کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف سازش وہ ناکاللوکی کا اظہار کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ دیشن کمیشن بنائیں وہ مسئلے کا حل لے پارس پارس طرز تو بنائیں نہ حکومت بنائیں what is the issue لیکن ایک ایک چیز کی ڈاکومنٹ یہ ایویڈنس ہے آپ کو ویڈیو کلپ سے ہیں آپ کو آڈیو کلپ سے ہیں everything is available I am telling you میں بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں جتنوں کو کوئی ارسٹ کیا ہے ان کی ایک ایک چیز proof ہے proven ہے میرے خیال میں اس وقت ضرورت یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے حکومت بات کریں اور فائنڈ آرمی کو مت involve کریں اگر آدمی دیکھیں اس وقت جو problems ہیں اس وقت let them fight their own issues جو کر رہے ہیں national security issues چل رہے ہیں terrorism ہو رہے ہیں آپ کتنی چیزیں آپ کر رہے ہیں اسے منراتین ایسے ایف سی میں کتنا کام کر رہے ہیں جی بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو حکومت سے ہی مذاکرات کرنے ہیں اور فوج اس حوالے سے بالکل ہے کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے یعنی کہ یہ deadlock کا سلسلہ برقرار رہے گا یہ چلتا رہے گا ملک کیسے آگے بڑھے گا دیکھیں انہیں کو نہیں کرنا چاہیے آپ حکومت کو کال دینا then let PTA refuse they will be on the back foot government کو چاہیے کہ پہلے initiative تو لیں they should be on the front friends کہیں ٹھیک آئیں جو بھی آپ کے تحفظات ہم بیٹھ کے مرزے بات کریں نہیں دینا پرائمیت سے کو دینی چاہیے پرائمیت سے خود کال کریں کہ یہ میرے یہ ہے ٹھیک آئیں آجائے یہ فضل الرمان پارٹی بھی آجائے پیپل پارٹی بھی آجائے جتنی پارٹی سے آکے بیٹھے sit down national dialogue is road اس وقت جو حالات ہیں ملکے جس میں اگر آپ دیکھیں تو security یہ پھر national action plan یہ سارے چیزیں ڈسکرس کریں make again a good effort خاصہ بھی judiciary کو involved اس لیے کہ judiciary after come نہیں کر رہی ہے خان صاحب کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ خدا نہ خاص کا ان کو قتل کرنے کی کوئی سازش ہو رہی ہے آپ کی خیال میں ان کو کوئی غلط information دی جا رہی ہے یا پھر کوئی اور قوت ایسی کوشش کر سکتی ہے اور اس کا جو الزام ہے یا اس کا جو شک ہے وہ ہمارے اداروں کی طرف ہو دیکھیں اس میں issue یہ ہے کہ اس وقت شہر جیشاد افزیدی بیٹھے میں ہیں دیکھیں political جواب کی leadership party ہو جاتی ہے تو کئی آپ کے گروپ بن جاتے ہیں اور وہ اپنے انٹریس کو serve کرنے کے لئے ایسے فائم بھی فیلاتے ہیں وہ سکتے ہیں آپ کو غلط فیٹ کر رہا ہوں ایسے فیٹ کر رہا ہوں ایسے فرائم پاکستان کو یہ بانی پاکستان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیئے ایسی بات نہیں کرنی چاہیئے issue net سے ہیٹ سے پر نہیں چاہیئے یا تو concrete proof لے کر رہے ہیں don't say like that یہی تو پرابلم ہے جس کی وجہ سے بدگمانیاں بڑھتی ہیں اور بریچ آپ بڑھتا جاتا ہے اس لئے اس سٹیج کے اوپر ان کو حکومت کی طرف دیکھیں ان سے جو مذاقرت کرنے کریں ہو سکتا ہے ایسا سٹیج آجائے جہاں پر جوڑیشتی بھی بیٹھیں کہیں ہو سکتا ہے جوڑیشتی پرپارٹ میں that's what ڈیس کو بٹھانے جی سمجھ جائے کہ نہ ہی پاکستان تحریک انصاف نومے کی ذمہ داری قبول کرے گی اور نہ ہی اس کے اوپر معافی مانگے گی چونکہ آپ نے صلاح تعلقی کا اظہار کیا ہے judicial commission بنانے کیا بات کر رہے ہیں کہ اس میں آپ انویسٹیگیٹ کریں اور اس کو سزا دیں نائن میں کے جو بھی ذمہ داران ہے اللہ ان کو نیست و نابود کرے آمین اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہوں لیکن جو ادارے ہیں نا وہ یکسوں ہیں اس بات پر کہ پیچھائے ملدس ایس میں دیکھیں جی میں اسے ایک سٹیپ نہ آگے نہ پیچھے جانا چاہوں گا میں پھر کہہ رہا ہوں میری ملکی درتی ماہ کے خلاف جو سازشے کرتے ہیں اللہ ان کو تباہ کرے نمبر ون آپ بات کر رہے ہیں عام آدمی کی پی ٹی آئے کے ورکر کی جوانوں کی یہ ہائی کورٹ کے ججز جی کیپی نہیں پنجاب نہیں اسلام آباد نہیں پاکستان کے تین ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جو ڈسکشن اس وقت چل رہی ہے خدا کے لئے یہ عمران خان نے اپنی زندگی وفق کی اس ملک کے لئے رول آف لاؤ اور آئین اور قانون کی بالدستی کے لئے افس ان بٹس میں نہیں جانا میں آج آپ سے ایک بطور پاکستانی کہنا چاہ رہا ہوں نون ایشوز کو ہم ایشوز بنا کے قوم کو کہاں سے کہاں لے گئے ہیں ہمارے اصل مسائل جو ہیں وہ کیا ہیں اس ملک کے اوپر انویسٹ کرنا اس ملک کے لوگوں کو اون کرنا ویالیو کرنا ان پر انویسٹ کرنا آپ کے لوگوں کا اعتماد ہی اٹھ رہا ہے خدا کے لئے چھوڑیں اس سے بات کرنی اس سے بات نہیں کرنی کوئی بھی آئیں پاکستان کے لئے ایک ہوں اور صرف ایک چیز میرا خان پہلے دن سے بات کرنی کے لئے تیار تھا پہلے دن سے بات وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں وہ ذات کی بات نہیں کرتے اور جو آج اقتدار میں بیٹھے ہیں انہوں نے افاج پاکستان کے بارے میں کیا کہا ملک کے اندر ان کا رویہ ریاستی اداروں کے بارے میں کیا رہا ٹھیک سے ٹائم ختم ہو گیا لاس کومنٹ کر دیں جلی سے اب ملک کے بارے میں بات سنیا ہے آرید سوال صاحب میں شو کلوز کروں سر اقرم ون لائنر اگر اس کی بات کرنی، جو جو جس، جس لاید ونا بارے ملک میں بات سنی ہیں کہ جی یہاں پر ایکانومی کی کیا پرابلم ہے یہاں پر ہیلت کی کیا یہاں پر گنم کی کیا پرابلم ہے تو آپ یہ مداخلت کا اپنا کام تو جوڈیشنل ریفارمز کے در ہے کوئی کام کیا انہوں نے this is what I say کہ آپ اپنا اپنا کام صاحب ادارے کریں that will resolve ٹھیک پارس نواز صاحب آرامر علیہ السوانہ صاحب سوچ اس ملک میں سچ اور وقت ثابت کرے کہ یہی سوچ پاکستان کی سوچ بن گئی شکریہ بہت بہت شکریہ آپ سب کا شرکت کے لیے اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھئے پارس نوازے کو اجازت دیجئے علیہنے کے بعد